اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال فیس میڈیا ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے بدلتی دنیا بدلتے حالات میں پاکستان کس مقام پر کھڑا ہے اور پاکستانی ریاست کے امائیدین کس راہ پر چل رہے ہیں پاکستانی ریاست اسلام کے نام پر اسلامی نظام کے نفاظ کے لیے حاصل کی گئی ریاست تھی آج نام تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے مگر یہاں قانون کسی بھی طرح سے اسلامی نظر نہیں آتا اسلامی ریاست کے ناتے سب سے پہلے امت مسلمہ کے مفاد کو ترجیح دینا ضروری ہے اس کے بعد قومی و ملکی مفادات کا نمبر آتا ہے اس کے بعد اپنے ذاتی مفادات کو دیکھا جاتا ہے مگر ہمارے امائیدین نے سب سے پہلے امت کا تصبر ختم کیا ایک وقت تھا کہ پوری دنیا میں مسلم ممالک میں جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا سب سے پہلے پاکستان ہی ان کی مدد کے لیے میدان عمل میں نظر آتا لیکن اب تو دور دور کے ممالک اور دوسرے ممالک کو تو چھوڑیں اپنے ساتھ اور اپنی شہر کشمیر کے لیے بھی پاکستان کھل کر اپنی کسی پولیسی کا اظہار نہیں کر رہا علمیہ ہے ملی مفادات کے بعد ریاست کے مفادات کو مقدم رکھا جاتا ہے مگر بدکسمتی سے ہمارے وطن عزیز میں ریاستی مفادات بھی کہیں نظر نہیں آتے ہمارے امایدین نے ذاتی سیاسی اور مذہبی مفادات پر امت اور ریاست کے تمام مفادات کو فراموش کر دیا ہے پوری دنیا اس وقت ایک خطرناک دور میں داخل ہو چکی ہے جس میں ففت جنریشن وار جیسے ہتھیار استعمال کیا جا رہے ہیں ایسے میں وہی ممالک کامیاب ہوں گے جن کے رہنما آسابی طور پر مضبوط اور جب بصیرت رکھنے والے ہوں گے بدکسمتی سے ہمارے حکمران یا سیاستدان ایسی بصیرت نہیں رکھتے کہ وہ کفار کی ان سازشوں سے خود آگاہ ہوں اور اپنی عوام کو بھی ان کے مقابلے کے لئے تیار کر سکیں ذرا ان کی بصیرت اور امت مسلمہ سے لگاؤ کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پاکستان کی کسی پارلی منجمات نے فلسطین اور امہ کے مسائل پر کبھی اسمبلی میں یا اپنے جلسوں میں بات نہیں کی شام کے بارے میں کبھی بات نہیں ہوئی لیبیا کے بارے میں کبھی بات نہیں ہوئی ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہ رہنماء ڈیل آف دا سینچری جیسے سنہر جال سے ہی ناواقف ہوں جس کے ذریعے امت مسلمہ کے اندر درانے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک طرف ڈیل آف دا سینچری جیسے ہتھکنڈے تو دوسری جانب اند دیکھے وائرسز اور بیماریوں کے ذریعے پوری دنیا بالخصوص مسلم دنیا کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی پلیننگ کی جا چکی ہے اسی وجہ سے عالمی معیشت اور دنیا پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کرونا وائرس کا شوشہ چھوڑا گیا مگر ہم نے اس پر تحقیق کرنے کی بجائے اندہ دوند بیندر اقوامی داروں کی تقلید کرنے میں آفیت سمجھی کسی ڈاکٹر یا سائنس دان نے اس پر ریسرچ کرنا گوارہ نہیں کیا آئی ایم ایف اور بل گیٹس کی طرف سے بلینز آف ڈالرز کی پیشکش صرف اس وجہ سے کی گئی تھی کہ اپنے ملک کے اندر لاکڈاؤن لگا دو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا صحت کے معاملات اور ایسی چیزوں سے کیا لے نہ دینا حکومتی رہنماؤں کی تو اپنی مجبوریاں ہیں مگر ہمارے اپوزیشن رہنماؤں بھی ذہنی طور پر اتنے بانج ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی ریاست اور اپنی حکومت کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے بھارت کی گود میں بیٹھ کر ان کے ایجنڈے کو تقدیہ دے رہے ہیں معیشت دن با دن تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے مہنگائی کا جن اتنا بے کابو ہو چکا ہے کہ اب غریب کو دو وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں حکومت اور اپوزیشن میں سے کسی کو اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ غریب کو دو وقت کی روٹی مل رہی ہے یا نہیں اگر کوئی اس پر بات کرتا ہے تو وہ بھی صرف اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد کے لیے اس پر لپکشائی کرتا ہے اگر اپوزیشن مہنگائی کے معاملے میں سجیدہ ہوتی تو وہ شیڈو بجٹ پیش کر کے حکومت کو اس بات پر مجبور کر سکتی تھی کہ وہ مہنگائی پر کابو پا کر غریب عوام کو ریلیف دے پاکستان میں ہمیشہ اپوزیشن جماعت میں فوج کے سیاسی کردار کے بارے میں بات کرتی ہیں ان کی بات ختم یہاں ہوتی ہے کہ انہیں لوٹ مار کی کھلی چھوٹ دے دی جائے ان سے سوال بھی نہ پوچھا جائے حالانکہ بات اس پر ہونی چاہیے کہ فوج کو سیاست میں کیوں آنا پڑتا ہے سوال یہ بھی ہے کہ حکمران حکومت سے جانے کے بعد ہی فوج کے خلاف کیوں بولتے ہیں جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر ان کی زبانیں گم کیوں ہو جاتی ہیں ناظرین اگر فوج کی بات کریں تو وہ سیاست دانوں کو احمق ذاتی مفادات کے پجاری اور نہ اہل سمجھتے اور کہتے ہیں جبکہ اپنے نظم و ضبط کی مثالیں دیتے ہیں مگر مشرف کیس میں جو کچھ ہوا وہ بھی ایک علمیہ ہے عدالتوں کی بات کریں تو یہ عدالتیں وہ ہیں جہاں آلہ عدلیہ کے نامور ججز افتخار چودری ساکم نصار اور ارشد ملک کے کردار اور ان کے فیصلہ پر سوالات اٹھائے گئے مگر آج تک ان کے جوابات نہیں ملے جن عدالتوں سے فیصلہ آتے تین نسلیں گزر جائیں اور کبھی تو پھانسی کے پھندے پر لٹکنے کے بعد یہ عدالتیں اسے بائزت بری کرنے کا حکم دیتی ہیں جہاں چیف جسٹس خود شراب پکڑ کر عدالت میں سے شراب ثابت نہ کر سکے تو ان عدالتوں کے قانون اور انصاف کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے تعلیمی عدالتوں کی بات کریں تو یہ ذرخیز ذہنوں کو بنجر اور بانج بنانے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں جن کے ذمہ مستقبل کے رہنما پیدا کرنا تھا وہ خود ہی رہستہ بھٹک چکے ہیں دینی مدارس اور مذہبی طبقات کی بات کی جائے تو علماء حق کو چھوڑ کر اکثریت فروہی و مسلکی اختلافات کی بنیاد پر فرقباریت تاثب اور نفرت کو پروان چڑھا رہے ہیں خاندانی نظام کی بات کی جائے تو ٹی وی ڈراموں اور میڈیا کی وجہ سے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے طلاق کی شراب بہت بڑھ چکی ہے رشتوں سے اعتماد اٹھ چکا ہے ہمارا فیملی سسٹم اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے میڈیا کی بات کریں تو میڈیا نان ایشوز کو ایشوز بنا کر پیش کر رہا ہے فہاشی کو پروان چڑھا کر غیرت اور ہمیت کا جنازہ نکال کر نہ جانے کس کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہا ہے انڈسٹری اور پروڈکشن کی بات کی جائے تو ہر طرف غیرمیاری سامان کی تیاری اور غیر ذمہ داری عام نظر آتی ہے روز مرہ ضروریات زندگی کی کئی ایسی غیرمیاری چیزیں تیار کی جا رہی ہیں جو کسی بھی صورت انسانی صحت کے لیے مفید نہیں لیکن نہ ہی عوام کو اس چیز کا احساس ہے اور نہ ہی انڈسٹری والوں کو کہ اس سے ہماری انڈسٹری بھی تباہ ہو رہی ہے اور ہم اپنی نسلوں کو بھی تباہ کر رہے ہیں اسی طرح متعلقہ ادارے بھی اس بارے میں اپنے فرائز پوری ذمہ داری سے انجام نہیں دے رہے ہیں اب ذرا سوچئے اور دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ جو صورت حل بتائی گئی ہے اگر ایسا ہی ہے تو ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور آنے والے دس سالوں میں پاکستان جسے اسلام کا قلعہ کہا گیا ہے اور جسے عالم اسلام میں قائدانہ کردار ادا کرنا تھا کیا موجودہ حالات میں اور آنے والے دس سالوں میں ایسا ہوتا نظر آتا ہے ناظرین اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہی ہے کہ ہمیں اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہوگا نظریہ پاکستان اور اس کی اساس کو سمجھنا ہوگا عالم اسلام میں اپنے مقام اور کردار کا تعین کرنا ہوگا غیروں کی بجائے اپنوں کا ہاتھ تھامنا ہوگا استعمار اور تاغوت کی غلامی کی بجائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرنا ہوگی اقوام متحدہ کے فیصلوں کی بجائے اللہ رب العزت کے حکامات کو ماننا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ حکومت ہویا عوام اپوزیشن ہو یا فوج عدلیہ ہو یا میڈیا کاروباری طبقہ ہو یا ملازمت پیشہ ہر کسی کو اپنے فرائز اور ذمہ داریوں کا احساس کر کے انہیں پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کیا ہمیں آج ہی سے اس کا آغاز نہیں کر دینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے موسیقی موسیقی